جناب رانہ سناولہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ انشادات فرمائے ہیں اور تیسری بات جو رانہ صاحب نے کیا ہے کہ دوہزار چودہ میں جو حامد میر پر حملہ ہوا تھا تو اس حملے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب کراچی کے آغا خان ہسپٹل میں عیادت کے لیے گئے اور اس کی وجہ سے پھر فوج جو ہے وہ نراز ہو گئی اور ہماری فوج کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہماری حکومت چلی گئی اور بائی دیوے میں نے وہ جو کردار کشی ہے نا جو مجھ پہ اور میرے والد صاحب پہ جو الزامات لگائے گئے دوہزار سولہ میں دوہزار سترہ میں مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے میں نے وہ چیزیں آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ دوبارہ آپ نے یہی کام کرنا ہے ایک شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے میرے بارے میں جو گفتگو کی مجھ پہ جو الزامات لگائے جو ٹویٹس کی اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ پاکستان کی پچھلے دس پندرہ سال کی جو سیاسی تاریخ ہے اس پر اگر آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کا زوال بالکل ایک ہی انداز میں شروع ہوتا ہے پہلے وہ میڈیا سے لڑتی ہیں اس کے بعد پھر ان کی عدلیہ کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں پھر فوج کے ساتھ بھی ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹرن آپ کو پچھلی تین چار حکومتوں کا نظر آئے گا یہ بات میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ آٹھ فروری دوزار چوبیس کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ابھی حکومت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن جس جماعت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ حکومت میں آئے گی اس جماعت نے ابھی سے میڈیا کے ساتھ محاضرائی شروع کر دیا ہے تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابھی تو وہ حکومت میں آئیں گے اور بقاعدہ محاضرائی شروع کریں گے تو پہلے ہی ادھرہ وارن کر دیا جائے کہ یہ جو ہے نا ایک انداز جو ہے ایک طریقہ کار جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے تو جب آپ حکومت میں آ جائیں تو اس کے بعد پھر اسی انداز سے اگر آپ حکومت سے جائیں گے تو بڑا افسوس ہوگا وجہ کیا ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد سے جو مسلم لیگ نون ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حکومت بنا رہی ہے یہ بہت سے میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے ساتھ کھلم کھلا جنگ پہ اتری ہوئی ہے اور حیران کن طور پہ حال ہی میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر جنابرانہ سناولہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ انشادات فرمائے ہیں کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جس کا میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دے دیا جائے کیونکہ اس میں یہ پیٹرن بھی آپ کو سمجھا جائے گا کہ کس طرح اس وقت مسلم لیگ نون نے جو محاضرہی شروع کی ہے اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی دوزار اٹھارہ میں محاضرہی شروع کی تھی اس سے پہلے دوزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو اس نے بھی اسی طرح کیا تھا تو رانہ سناولہ صاحب جو ہیں انہوں نے بظاہر تو بہت سے صحافیوں کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں لیکن تین باتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے میرے بارے میں کی گئی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کیا جی کہ حامد میر کو ملک ریاض نے خریر لیا ہے یہ ان کا جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ ایک الزام سامنے آیا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کیا جی کہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے جب وہ ایک دھرنے کو ختم کرانے کے لیے بطور وزیر داخلہ وہ کوئٹہ گئے تھے تو وہاں پہ جو معاملات ہوئے تھے تو اس سے وہ انکاری ہیں الیکشن سے کوئی ڈیڑھ دو مہینے پہلے اسلام آباد میں لوچ خواتین اور بچے جو ہیں انہوں نے دھرنہ دیا تھا تو اس موقع پہ میں نے کوئی بات کی تھی تو اس کا جواب رانا صاحب آپ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ غلط ہے اور آپ نے مجھے پچاس لاپتہ افراد کی کوئی لسٹ نہیں دی تھی دوسری بات تو انہوں نے یہ کیا اور تیسری بات انہوں نے کہی ہے جی کہ دوہزار چودہ میں جو حامد میر پہ حملہ ہوا تھا اور نواز شریف صاحب ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے تھے تو وہاں سے ہماری فوج کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اور اسی لیے ہماری جو حکومت ہے وہ مشکلات کا دوچار ہو گئی اور حکومت ختم ہو گئی تو میں ذرا تھوڑا سا ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے چاہوں گا خاص طور پر جو میرے کچھ نوجوان صحافی دوست ہیں انہوں نے بڑی پرزور فرمائش کی پرزور اسرار کیا تو میں نے کہا کہ ریکارڈ کو ذرا درست کر دیا جائے سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ رانس ناولہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری جو نیاز مندی ہے بڑی پرانی ہے انیس سو اٹھاسی میں جب وہ ایم پی اے بن کے پجاب سمبلی میں آئے تو وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور میں اس وقت نوجوان صحافی تھا اور اسمبلی پروسیڈنگ کو رپورٹ کرنے کے لیے میں پنجاب سمبلی میں جایا کرتا تھا وہاں ان سے ملاقات ہوتی تھی رانہ صاحب اس وقت بڑے دبنگ آدمی تھے نواز شریف صاحب بڑی تنقید کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ہماری کافی لیکس لیک ہو گئی تو جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو شاید پھر ان کے جو منصب کی مجبوری ہے اس کی وجہ سے کبھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی نویت وہ نہیں رہتی تو میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرخواش نہیں ہے کوئی میرا ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ذاتی طور پہ تو یقیناً وہ بھی اطراف کریں گے کہ ہمارے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن جن معاملات پر انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے کیا ہے بطور سابق وزیر داخلہ کے اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کے طور پر تو یہ میں جواب جو ہے رانہ سناولہ صاحب کی ذات کو نہیں دے رہا یہ میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کو دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے شاید الزامات بھی اپنی جو پارٹی کی مجبوریاں ہیں یا احکامات ہیں اس کی بنیاد پر لگائے ہوں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رانہ صاحب کی جانب سے یہ الزام ثابت سامنے آیا ہے کہ حامل میر کو ملک ریاض نے خرید لیا اب شاید رانہ صاحب بھول گئے ہیں کہ میں وہ پاکستان کا ان چند صحافیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے ملک ریاض پر بہت کھلم کھلا تنقید کی اور ان کے بارے میں کھل کے سوالات اٹھائے بلکہ جب دوزار بارہ میں ایک لسٹ سامنے آئی سوشل میڈیا پر جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ حامد میر سمید بہت سے صحافیوں نے ملک ریاض سے کچھ فائدے حاصل کی ہیں تو میں سپریم کورڈ میں چلا گیا اور میرے ساتھ افسار عالم صاحب بھی تھے اور ہم نے سپریم کورڈ میں جا کے مطالبہ کیا کہ ہاں جی ثبوت لے کے آئیں کہ ہم نے کون سی فیور لیا ملک ریاض صاحب سے اور ملک ریاض صاحب کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے ہمارے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کیا جائے ان کی جہداد کی تفصیلات لیا ہماری جہداد کی تفصیلات لیا اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم نے ان سے فیور لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا اپنی پٹیشن میں کہ جو وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو فریز کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا ایک ذابطہ اخلاق بنائے جائے تاکہ کوئی بغیر الزام کے کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگا بغیر ثبوت کے جھوٹا الزام نہ لگا اس کے تو جناب ہوا یہ کہ جو سپریم کوٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس نے ہماری جو پٹیشن ہے اس کی مخالفت شروع کر دی کمرزمان کائرہ صاحب وزیر اطلاعات تھے تو وزارت اطلاعات کہتی تھی جی کہ نہیں سیکرٹ فنڈ فریز نہیں ہونا چاہیے اور یہ منٹینبل نہیں ہے پٹیشن منٹینبل نہیں ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے لیکن ہماری اس پٹیشن پہ نہ صرف یہ کہ منسٹری آف انفرمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم ہو گیا فریز ہو گیا جس کے ذریعے صحافیوں میں رشوت تقسیم کی جاتی تھی بلکہ پھر دوزار پندرہ میں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو اسی پٹیشن کی ہیرنگ ہو رہی تھی اور پھر پیمرا کو پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس بنائیں ایک ذابطہ اخلاق بنائیں اور اس وقت پھر نواز شریف صاحب کی حکومت نے عرفان صدیقی صاحب کو آسائن کیا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے ہم نے ایک ذابطہ اخلاق بنایا اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج جو پیمرا کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے جو ان کا ذابطہ اخلاق ہے یہ میری فائل کردہ میری دائر کردہ پٹیشن تھی جو یہ اس پٹیشن کے نتیجے میں پاکستان کے میڈیا کو یہ کوڈ آف ایتھکس ملا اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ایک علیہ دا بات ہے اور سب سے اہم بات کہ جو ملک ریاض صاحب کو میں نے پارٹی بنایا اس پٹیشن میں اور ان کو کوٹ میں بلایا اور ان سے کہا ہاں جی آگے بتائیں کہ آپ نے ہمیں کون سی فیور دی ہے تو ملک ریاض صاحب کے لائر تھے زہد بخاری صاحب زہد بخاری صاحب کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان کے کسی قریبی عزیز کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بطور وکیل کے ماں پہ پیش ہوئے تھے لیکن یہ زہد بخاری صاحب نے جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض کی طرف سے ریسپونس جمع کرائے تھا جی یہ ہے وہ ریسپونس زہد بخاری صاحب کا اور اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زہد بخاری صاحب نے ملک ریاض کے بحاف پہ یہ کہا کہ حامد میر سمیت کچھ مزید صحافی جن کا نام اس ایک لسٹ میں تھا انہوں نے ہم سے کوئی فیور نہیں لی یہ ملک ریاض کے وکیل زہد بخاری صاحب جو ہیں اب دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا اچھا یہ جو میری پٹیشن تھی دوزار بارہ سے لے کے اور دوزار اٹھارہ تک اس کی سو سے زیادہ سماتے ہوئیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے جو میڈیا کے حوالے سے تھے ڈسین کیے گئے پھر جب پٹی آئی کی حکومت آگی دوزار اٹھارہ میں تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ کسی صحافی کے خلاف پروپیکنڈا کرنا تو اس پہ بغیر سوچے سمجھے بغیر ثبوت کے الزام لگا دو تو پھر جو پٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل تھا اس نے بھی میرے خلاف بہت سے الزامات لگانے شروع کر دیئے اور دوزار بیس میں پھر پٹی آئی والوں نے یہ الزام لگا دیا کہ ملک ریاض نے حامد میر کو خریدہ ہوا ہے تو اب کیونکہ وہ ان دنوں میں مجھے پتا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پٹی آئی کے بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں تو میں نے پھر ان کو پیغام پھیجا ملک صاحب کو جی کہ یہ تو اب آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت کے لوگ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے نا کہ آٹھ سال تک ایک کیس میں جو ہے وہ آپ کا وکیل پیش ہوتا رہا ہے تو وہ کیس جو ہے وہ پھر میں نئی پٹیشن دائر کروں گا تو پھر ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اپنے جو ان کی روایت نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت اپنی روایت کو توڑتے ہوئے میرے بارے میں بقاعدہ ایک بیان جاری کیا تھا ملک ریاض صاحب نے قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے اور اس میں انہوں نے بقاعدہ سوشل میڈیا پہ وہ بیان جو ہے اس کو پبلیسائز کیا کہ حامد میر نے آج تک مجھ سے کوئی فیور نہیں لی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور صحافی نے بھی ان سے فیور نہیں لی میں سب کی بات نہیں کر رہا میں تو جناب اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب نے میرے بارے میں بات کی ہے اور میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اس حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کس کس رہنما کو کیسے کیسے سپورٹ کیا اور لندن میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے کس رہنما کی جو جائداد ہے اس کو خریدا اور وہ رقم جو ہے وہ اب کہا ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں صرف رانہ سناؤلہ صاحب نے جو مجھ پہ الزام لگایا اس کا جواب دے رہا ہوں اچھا اب دوسرا جو انہوں نے الزام لگایا جی کہ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے جناب میرے بارے میں بات کیا جی کہ انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی تھی پچاس لاپتہ افراد کی اور پھر اس لسٹ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور انہوں نے کہا اس سے میرے لئے بڑے خطرات پیدا ہوگی پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا تو اکیلے کا نام ہی نہیں لیا میں نے تو اس کمیٹی کے کچھ افراد کا نام لیا تھا جو کمیٹی جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی طارد صاحب تھے اس میں رانہ سناولہ صاحب تھے اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ منسٹرز تھے اس میں اور بھی کچھ لوگ تھے اور اس کمیٹی نے خود مجھے بلایا میں اس کے پاس نہیں گیا یہ آزم نظیر طارد صاحب جو ہیں آپ ان سے رانہ صاحب کنفرم کر لیں اس کمیٹی نے مجھے لاو منسٹری میں اپنے اجلاس میں بلایا ہم سے پوچھا کہ بتائیے لاپتہ افراد کا مسئلہ کیسے حال ہوگا ہم نے ان کو بتایا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں اور ان کو آمنے سامنے بٹھائیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اور جو متلکہ لوگ ہیں انہوں نے بھی میرے سے یہی بات پوچھی جو بات میں نے کمیٹی سے کہی جس کمیٹی میں آزم نظیر طارد صاحب بھی شامل تھے رانہ سناولہ صاحب بھی شامل تھے وہی بات میں نے باقی لوگوں کو بھی کہی اور پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ ایک سی بی ایم کریں کانفیڈنس بیلڈنگ میر کریں اور زیادہ نہیں صرف پچاس افراد جو ہیں ان کو آپ رہا کر دیں اور وہ پچاس افراد وہ ہیں جو پولٹیکل ورکر ہیں رائٹرز ہیں جنللسٹ ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں اور وہ لسٹ جو ہے وہ ہم نے اس کمیٹی کو بھی دی اور پھر جب رانہ سناولہ صاحب آزم نظیر طارد صاحب اس کمیٹی کو لے کے کوئٹ آگے جہاں پہ لاپتہ افراد کے لوحکین نے ایک دھرنا دیا ہوا تھا تو وہاں پر بھی وہ پچاس افراد کی لسٹ اس کمیٹی کو دی گئی جہاں پہ رانہ سناولہ صاحب موجود تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سمی دین بلوچ صاحبہ جو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی صاحبزادی ہیں وہ پبلی کے لیے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ وہ جو کمیٹی ہمارے پاس کوئٹ آئی تھی دھرنا ختم کرانے کے لیے اس کو ہم نے وہ پچاس افراد کی لسٹ دی تھی اور سمی دین بلوچ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس لسٹ میں موجود جو ایک شاعر تھا تابش بلوچ اس کو بعد میں ایک جیلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اور وہ مارنے کا الزام سی ٹی ڈی پہ ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے مروا دیا تھا سب کو پتا ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے اور رانہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے تو رانہ صاحب جو ہیں شاید کسی کی فرمائش پہ انہوں نے جو ہے یہ اپنے پہ لے لیا بات تو رانہ صاحب آپ کے بارے میں نہ یہ بات تھی نہ ہی آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے یہ الیکشن سے پہلے بات کی گئی تھی کافی دن پہلے بات کی گئی تھی آپ الیکشن کے بعد یہ بات جو ہے دوبارہ کر رہے ہیں اور تیسری بات جو رانہ صاحب نے کی ہے کہ دوہزار چودہ میں جو حامد میر پر حملہ ہوا تھا تو اس حملے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب کراچی کے آغا خان ہسپٹل میں عیادت کے لیے گئے اور اس کی وجہ سے پھر فوج جو ہے وہ نراز ہو گئی اور ہماری فوج کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہماری حکومت چلی گئی اب میں ایک ناچیز سا آدمی ہوں چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب کا کہ وہ ہسٹال میں آئے انہوں نے میری عیادت کی لیکن جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر یہ دباؤ ہوگا کہ وہ نہ آئیں لیکن وہ جس دن واقعہ ہوا تھا نا انیس سپریل دوزار چودہ تو اس دن صبح وہ پی ایم اے کاکول میں گئے تھے پاسنگ اوٹ پریڈ میں اور وہاں پر ان کے ساتھ جو دو وزراء تھے پرویز رشید صاحب اور خواجہ عاصف صاحب ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ رانہ صاحب ان سے پوچھ لیں آج کل تو پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ رانہ صاحب کے بہت قریب ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت تک میرے پہ حملہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر جو فوجی حکام تھے انہوں نے پی ٹی وی کے جو کیمرامین تھے ان سے کہا تھا کہ یہ جو ٹی وی کا کیمرہ ہے یہ آپ یعنی کہ یہ انفرمیشن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر پہ نہیں آنا چاہئے اس کو نہ دکھائیں اور وزیراعظم کو بھی کم سے کم دکھائیں تو اس وقت تو میرے پہ حملہ نہیں ہوا تھا حملہ تو میرے پہ ہوا سپہر کے وقت اور جب میرے پہ گولیاں چل رہی تھی تو اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت خواجہ آصف صاحب جو اس وقت وزیراعظ دفاع تھے ان کے ساتھ فون پہ بات چیت کر رہا تھا اور خواجہ صاحب اس کی گوائی دیں گے کہ وہ میرے سے بات چیت کر رہے تھے اور پھر جو ہوا گولیوں کی آواز وغیرہ ساری انہوں نے سنی مسئلہ کیا تھا میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا اور یہ جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں یہ سپریم کورٹ نے جو انکوائری کمیشن بنایا تھا اس کے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ تو نہیں آئی آج تک لیکن یہ اس میں موجود ہے میرا تحریری بیان موجود ہے کہ مجھ پہ یہ دباؤ تھا کہ آپ جو پرویز مشرف کے خلاف جو آئین سے خداری کا مقدمہ چل رہا ہے آپ اس مقدمے کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور جو لوجستان کے لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر بات کرنا بند کر دیں یہ تھا میرے ساتھ مسئلہ اور یہ بات میرے ساتھ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آسیم باجبہ صاحب انہوں نے کی تھی اور یہ بات میں نے سپریم کورٹ کے انکوائری کمیشن کو بھی بتا دی اب ہوا کیا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا بات لیکن کیونکہ اب رانہ صاحب نے بات شروع کی ہے تو ریکارڈ کو درست کرنا ضروری ہے جس نے نواز شریف صاحب میرے پاس ہاسپٹل میں آئے اعادت کرنے کے لیے تو واپس جا کے تو ایک تو انکوائری کمیشن قائم ہو گیا تین رکنی انکوائری کمیشن جس کا منڈٹ یہ تھا کہ اس نے تین ہفتے میں انکوائری مکمل کرنی تھی لیکن ان تین ہفتوں میں انکوائری مکمل کرنے کی بجائے کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس نے جیو پر غداری کا ریفرنس دائر کر دیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جیو کی جو منجمنٹ ہے اس کو فورس کیا گیا مجبور کیا گیا کہ جی وہ معافی مانگ لیں اور انہوں نے تحریری معافی مانگی وہ جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ شائع کی اور میں نے اس معافی کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا میں نے کہا جی میں تو وکٹم ہوں مجھ پہ حملہ ہوا ہے مجھے چھ سات گولیاں لگی ہیں مجھے انصاف دینے کی بجائے معافیاں مانگوا رہے ہیں میں اس معافی کا حصہ نہ اس وقت بنا نہ آج میں اس معافی کا حصہ ہوں کیونکہ مجھے تو آج تک انصاف ہی نہیں ملا اور ریفرنس بھی کس سے دائر کروایا گیا جو جیو کے خلاف غداری کا ریفرنس دائر کروایا گیا وہ جناب اس وقت جو وزیر دفعات خواجہ عاصف صاحب ان سے دائر کروایا گیا خیال یہ تھا کہ شاید اس سے جو نواز شریف صاحب کی جو ٹینشن آللیڈی چل رہی تھی پرویز مشرف پہ جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گی لیکن وہ ختم نہیں ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ابھی میرے مہزرے لاج تھا میری ٹریٹمنٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تیر القادری صاحب کے ساتھ مل کے دھرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے اور جناب میں کیونکہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا تو میں ویل چیئر پہ موو کرتا تھا تو ابھی میری ٹریٹمنٹ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے میں نے اپنا پروگرام کیپٹل ٹاک دوبارہ شروع کیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈی چاک جو ہے وہ بالکل ہمارے سٹوڈیو کے پیچھے تھا تو روزانہ وہاں سے پتھر پڑتے تھے اور ہم وہ پی ٹی آئی والوں کے پتھر بھی کھاتے تھے گالیاں بھی سنتے تھے اور پروگرام بھی کرتے تھے اور صاف نظر آرہا تھا کہ کیا سادش ہو رہی ہے اس سادش کو بے نکاب کرنے میں میرا جو حکیر سا کردار یہ تھا کہ میں نے تو نومبر دوزار تیرہ میں ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دھرنا دینے والے ہیں ان کا بظاہر مقصد یہ ہوگا وہ کہیں گے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسطیفہ دیں لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب پہ جو کیس چل رہا ہے آئین سے خداری کا اس کو ختم کروایا جائے اب یہ جو معاملہ تھا یہ دوزار سولہ آ گیا اور دوزار سولہ میں پاناما کیس شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جس وجہ سے نواز شریف صاحب کی فوج سے کشیدگی پیدا ہوئی تھی وہ تھا پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ تو نواز شریف صاحب کو ان کی کبینہ کے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ ختم کر دیں تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بینا شروع ہو جائیں گی آپ حکومت اپنے ٹنیور پورا کریں اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کریں بس یہ مشرف کے خلاف جو کیس ہے یہ بند کر دیں اور وہ جو کبینہ کے ممبر تھے وہ میرے پاس بھی آئے اب وہ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں لیکن ایک اور جو کبینہ کے ممبر تھے وہ ابھی تک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمیں کیا آفر ہوئی رانہ سنولہ صاحب کیا آفر ہوئی کروڑوں کی نہیں اس سے بھی آگے کی بات تھی کہ اگر آپ پرویز مشرف کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو انجام تک پہنچانے کی بات نہ کریں اور لاپتہ افراد کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو یہ یہ فائدہ مل سکتا ہے میں اس لئے نام نہیں لے رہا جو اس وقت ایک گواہ ہے جو کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون میں بیٹھا ہے کہ میرا خیال ہے شریف آدمی ہے اس کو پہلے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ماضی میں کہیں مزید دوبارہ ان کو ماضی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دوبارہ پھر ان کو یہ مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں تو میں نے تو کر دیا انکار ٹھیک ہے جی میں نے کہا جی میں نے تو آپ کی بات نہیں ماننی میرا موقف کیا تھا میری کوئی لڑائی تو نہیں کسی کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ میرا موقف یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالہ دستی ہے پروید مشرف صاحب نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پاکستان کا آئین توڑا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا جو ارادہ تھا وہ تبدیل کیا اور پھر جناب پروید مشرف صاحب کا نام ای سی ال سے نکال آ گیا اور ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل گئی یہ تھی دوزار سولہ تو زہری بات ہے میں نے تو اس معاملے پہ گولیاں کھائی تھی تو میں نے تو سودہ بازی نہیں کرنی تھی اور میں نے اس پہ سمجھوتا بھی نہیں کرنا تھا میں نے تنقید کی مسلم لیگ نون کی حکومت پہ کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے آپ کور لیتے تھے کہ یہ سپریم کورڈ نے اجازت دیا جبکہ سپریم کورڈ نے کوئی اجازت نہیں دی تھی پروید مشروع کو پاکستان سے باہر بھیجنے کی اب یہ ایک بطور صحافی کے میں نے اس پہ تنقید شروع کی اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کا پرائم میسٹر ہاؤس سے جو میڈیا سیل چلایا جا رہا تھا اس نے میری میرے والد مرہوم کی میرے خاندان کی انہوں نے کردار کشی شروع کر دی اور بائی دیوے میں نے وہ جو کردار کشی ہے نا جو مجھ پہ اور میرے والد صاحب پہ جو الزامات لگائے گئے دوزار سولہ میں دوزار سترہ میں مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے میں نے وہ چیزیں آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ دوبارہ آپ نے یہی کام کرنا ہے تو وہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور آپریشن کے لیے لندن گئے تو میں پھر ان کی عیادت کے لیے لندن گیا میں ان کو لندن ملنے گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ کچھ لوگ پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ واپس نہ جائیں اور آپ یہی سے بزارت عظمہ سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیں اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ڈرائے جا رہا ہے جی پاکستان میں مارشلہ لگ جائے گا اگر نواز شریف نے استیفہ نہ دیا تو میں نے ان سے کیا کہا کہ آپ نہ استیفہ دیں اور نہ گھبرائیں آپ پاکستان واپس جائیں اور پاکستان واپس جا کے بطور وزیراعظم اپنا کام جاری رکھیں اور اس چیز کے گواہ جو ہیں وہ وہاں پہ ایک بیگم کلسوم نواز شریف صاحبہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند فرمائے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں لیکن دو تین اور بھی لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں زندہ ہیں ان کو پتایا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کیا مشورہ دیا تھا تو میں تو اس وقت تمام تر جو میرے شکوے شکائطیں تھی دور کر کے میں پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اب ان کے خلاف ساتھ شروع ہو گیا پھر نواز شریف صاحب واپس آئے واپس آئے تو ظاہری بات ہے ان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا ان کو ڈس کوالیفائی کر دیا گیا پھر بعد میں وہ ریسٹ ہو گئے اور اس وقت جو ان کو ان کے خلاف جو سزائیں دی جاری تھی ہم نے اس کی مخالفت کی تو اب اس کے بعد پھر ایک ایک اور جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب میں لندن سے واپس آیا نواز شریف صاحب کو یہ کہہ کہہ جی کہ آپ پاکستان واپس آئیں اور کسی سادش سے نہ گھبرائیں میں واپس آیا تو میرے پہ توہین رسالت کے مقدمات کے لیے درخواستیں دائر ہو گئی اور مجھے بقیدہ کہا گیا کہ ہمیں پتایا کہ آپ ادھر لندن میں نواز شریف کو کیا کہہ کیا ہیں اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جب گرفتار ہو گئے اور پھر اس کو جب نواز شریف صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پہ اجازت ملی کہ آپ علاج کے لیے لندن چلے جائیں وہاں پہ میرے سے گلتی ہوئی اس گلتی کا میں نے آج اطراف کرنا ہے اور وہ گلتی کیا ہوئی کہ کیونکہ عدالت کا فیصلہ تھا تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور میرا ایک خیال تھا کہ نواز شریف صاحب چار ہفتے کے لیے ان کو اجازت ملی ہے یہ گئے ہیں یہ واپس آ جائیں گے تو میرے سے گلتی یہ ہوئی کہ میں نے کہا جی نواز شریف صاحب یہ وہ نواز شریف نہیں ہے جو پہلے کا نواز شریف یہ نیا نواز شریف ہے یہ واپس ضرور آئے گا تھوڑا سا میں اور کونفیڈنٹ ہو گیا یا میں نے سیچویشن کو صحیح طرح ریڈ نہیں کیا مس ریڈ کر گیا میں نے کہا جی یہ واپس ضرور آئیں گے اور کچھ پروگراموں میں میں نے ایسی گفتگو کی کہ جناب میرے پہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا مقدمہ بن گیا میرے پہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا مقدمہ بن گیا شاید کچھ لوگ چاہتے تھے کہ میں یہ بات نہ کروں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور پھر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اور وہ جو میرے پہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا مقدمہ دائر ہوا دوزار انلیس میں میں اس کو آج تک بھوگت رہا ہوں پھر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے پھر پی ٹی آئی والوں نے میرا خوب مزاک اڑایا میرے پہ انہوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا تو نواز شریف صاحب چار ہفتے کی بجائے پھر میرے خیال ہے چار پانچ سال بعد واپس آئے اور میں نے اس کو ویلکم کیا کہ جی ان کو واپس آنا چاہیے وہ واپس آ گئے اب اس میں اس دوران میں بہت سے جو حالات و واقعات ہوئے ہیں اس کی طرف میں نہیں جاتا کہ دوزار اکیس میں مجھ پر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے دباؤ پر دوبارہ ایک پابندی لگی اور بلکل میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس میں رانہ سناولہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پابندی کی مخالفت کی اور میری بھرپور حمایت کی لیکن مسلم لیگ نون جو ہے بطور پارٹی وہ اس قسم کے معاملات میں صحافیوں کے ساتھ مشکل سے کھڑی ہوتی ہے تو میرے ساتھ مجھ سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا کچھ لوگ جو ہیں وہ ذاتی حصیت میں کھڑے ہوئے جس میں رانہ سناولہ صاحب بھی تھے لیکن میں نے ابتداہ میں ہی کہہ دیا کہ یہ میں رانہ سناولہ صاحب کی ذات کو جواب نہیں دے رہا ہے یہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کو دے رہا ہوں اور میں آخر میں ایک شکریہ دا کرنا جاتا ہوں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے میرے بارے میں جو گفتگو کی مجھ پہ جو الزامات لگائے جو ٹویٹس کی اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور اس لیے میں آپ کا شکریہ دا کر رہا ہوں کیونکہ یہ پچھلے چار پانچ سال میں جب نواز شریف صاحب کو سزا دی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے غلط سزا دی گئی ہے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا ہم کہتے تھے غلط گرفتار کیا گیا تو یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ کہتے تھے یہ لفافہ صافی ہیں انہوں نے نون لیگ سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ان کو نون لیگ نے خریدا ہوئے ہیں یہ ضمیر فروش ہیں یہ فلاں ہیں یہ یہ ہیں یہ وہ ہیں تو اب وہی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے مجھ پر الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہو گئے اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے جو الزامات تھے آپ پر وہ غلط ہیں تو یہ وہ الزامات ہیں پی ٹی آئی نے مجھ پر وہ الزامات لگائے جو آپ نے اپنی پچھلی حکومت میں مجھ پر لگائے تھے آپ کے سوشل میڈیا سیل نے پچھلی حکومت میں لگائے تھے تو وہی پھر ریپیٹ کیے پی ٹی آئی نے اور آپ پھر پی ٹی آئی نے چھوڑ دی ہیں اب مسلم لیگ نون ان کو ریپیٹ کر رہی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور میں نے آخر میں صرف آپ کو یہی وان کرنا تھا کہ ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو جب بھی ان کی حکومت زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کی جو تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ میڈیا سے لڑائی شروع ہوتی ہے پھر وہ جوڈیشری پہ آتی ہے اور آخر میں فوج پہ آتی ہے اور اس کے بعد حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ وزیراعظم جو ہوتا ہے وہ اپنا ٹرنیور مکمل کیے بغیر چلا جاتا ہے میری دعا یہ ہے کہ جو آئندہ وزیراعظم ہو وہ اس قسم کے حالات سے دو چار نہ ہو لیکن جو پرانا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ جو ان کے میڈیا منجر ہیں وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ چل کر انہوں نے دوزار سترہ میں نیا نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کروائی تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ